اسلام علیکم میرا نام فاہد ہے میں گرافک ڈیزائنگ کی فیلڈ سے پلانگ کرتا ہوں مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے گیارہ سال ہو چکے ہیں اور اس دورہ میں نے بہت ساری چیزیں سکھی ہیں لوگوں کو سکھائی بھی ہیں بہت چیزیں لرنڈ کی ہیں تو اس سلسلے میں اب میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی لوگ کچھ چیزیں سیکھ کے لئے ہیں تو اس سلسلے میں میں نے ایکسٹریم کامرس کے پلیٹ فارم کے اوپر کورس سٹارٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لئے گرافک ڈیزائنگ کا آج اس کی پہلی کلاس ہے اس کے اندر ہم لوگ بیسک سے سٹارٹ لیں گے اور بیسک انٹرڈکشن دیں گے آپ کو گرافک ڈیزائنگ کے بارے میں سہیے اب اس کے اندر سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارے ڈسکس کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ وہٹ اس گرافک ڈیزائن گرافک ڈیزائن کیا چیز ہے بہت سائے لوگوں کے مرنڈ میں بہت مختلف قسم کے آپ کو گرافک ڈیزائن کے بارے میں لیکن اب میں آپ کو تھوڑا کرتا چلوں جیسے کہ میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے فیل کیا ہے فیلڈ کے اندر آکے کی ایسا میں چیز ہے کیا گرافک ڈیزائن بسکلی دو ورڈز ہیں ایک ورڈ ہے گرافک دوسرہ ورڈے ڈیزائن گرافک بسکلی کسی بھی ویجوئر ایلیمنٹ کو کہتے ہیں جو کہ ہم لوگ فوٹو شاپ الیسٹرٹر والے ٹوز کے پر ڈراؤ کرتے ہیں پیٹرن یوز کرتے ہیں یہ سب گرافک ایلیمنٹس میں آ جاتے ہیں صحیح ہے اور دوسرا ورڈ ہے ہمارے پر ڈیزائن ڈیزائن کو اگر بسکلی سمپل ہی اگر انڈرسٹینڈ کیا جائے تو وہ بسکلی سلوشن ہے آپ کسی بھی قسم کا سلوشن پروائیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ڈیزائن کے طرح سلوشن پروائیٹ کیا جائے سکتا ہے جس کے اندر ایک کوئی بھی پرابلم ہے ڈیزائن سے ڈیزائن اس کو ڈیزولف کرتا ہے جیسے کہ اس کے ایک ڈیزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ کسی کے پاس لوگوں نہیں ہیں کمپنی کا یا کسی کے پاس صحیح کلر ریپریزنٹیشن نہیں ہیں اس کے پروڈک کی تو اس کی یہ پرابلم ہے آپ اس پرابلم کو سولف کیا جا سکتا ہے اس پرابلم کو سولف کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک اچھا ڈیزائن بنا کے دیا جا سکے اور ڈیزائن کیسے بنائیں گے ہم گرافک ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے صحیح جگہ پر پروپر طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو وہ ایک ڈیزائن کی طور پر تیار ہو جائے گا اور اس سے اس کو ایک سلوشن پروائیڈ ہو جائے گا جو کہ اس کی ایک پروڈک تھی جس کی ایک نیڈ تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے ریزولف کر لیا اگر اس کو صحیح معنی میں اور اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ویجول کمیونکیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں سب ویجول کمیونکیشن کے ذریعے ہیں اس سے آپ کمیونکیٹ کرتے ہیں اپنے یوزر کے ساتھ جو بھی ایسا آپ پر بینڈر ہے اس کو ایک اپنا پروڈک دکھانا ہے آپ اس نے پمپلٹ کے اوپر چیز بنا دیا وہ آپ کو لے کر جا کے دکھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو دکھا رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو وہ ساری چیز ایلیمنٹ نظر آ رہی ہے وہ سمجھ رہا ہی ہے اب آپ اس کو ویجول دکھا رہے ہیں اس کو دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے یہ سب سے بڑے سکسیس ہوتی گرافک ڈیزائنگ کی کہ اس کو بہتر بتائے ویجول دیکھ کے چیز ساری سمجھ میں آ جائے اس گرافک ڈیمنٹ کو یوز کرتے وے صحیح جگہ سے پرنسپل کے ساتھ تو وہ آپ کا ایک پروپر گرافک ڈیزائنگ بن سکتا ہے اب بسیکلی اس کے ایک ایک اگزامپل اور بھی دے سکتے ہیں انسان فرس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا تو ایک کونسپ پہ آیا تھا کہ پہ پیدا چلے جائیں دوسرا کونسپ پہ آیا ہے کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس سے ہم لوگ ٹریول کیا جاتا تھے یہ ایک پروپرم تھی اب سے ایک سولوشن کیا تھا کہ انسان نے سب سے پہلے ایک سائیکل بنانے کی بشش کی انسان دو پر یہ بنائے اس کے پر ایک سیٹ ایڈیس کی اور اس کے پر وہ ٹریولنگ کرنا شروع کیا جو کہ نارمل واکنگ سے کافی زیادہ فاسٹ تھی اس کے بعد اب یہ بسیکلی ایک ڈیزائن تھا صحیح ہے اب یہ ڈیزائن آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ارتکا کا نام ہے ایولیوشن کا نام ہے صحیح ہے اب اس تھوڑا سب مندل نے تھوڑا اور تحقیق کی تھوڑا اور ریسرچ کی اس نے اپلا سائیکل سے موٹر بائیک بنا لیتے ہیں موٹر بائیک بنا لی اس کے بعد تھوڑی اور ریسرچ کی اس کو اور بہتر مانی کوشش کی اس نے ایک موٹر کار بنا لی اور اس کے بعد اس سے بڑھتے 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 وہ ایروپلین تک پہنچ گیا اور راکٹ تک بنا لی اس نے انسان نے تو یہ بسیکلی سب ڈیزائن کے ہی ثورت سارا کام چلا ہے اس کے پر موڑ ریسرچ ہوتی رہتی ہے اور وہ پھر ڈیولپ پھر ڈیولپ ہوتی جاتی ہے جس طرح کی آپ کی ذات سے زیادہ تک لنڈنگ ہوتی جاتی ہے آپ اس کو اور بہتر سے بہتر بناتے جاتے ہیں یہ سب ڈیزائن کے اندر آتا ہے گرافک ڈیزائنگ کے ایک اور ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ گرافک ڈیزائن دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں گرافک ڈیزائنگ کس طرح کا ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیزائن اس لیے بنایا کہ آپ کو پلیجر لگے آپ اچھا لگے آپ کے آنکھوں کو اچھا لگے یہ بھی ایک پرپس ہے لیکن موسٹ امپورٹن پرپس ہے کہ وہ فنکشنل ہو بھائی آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کا کوئی پرپس ہونا چاہیے اس کو کسی طریقے سے آپ کنوے کر سکیں بھائی میں نے یہ چیز کیوں بنائی ہے جیسے کہ گرا کے بعد کیبورڈ ہے ماؤس ہے اس کو ڈیزائن اس لیے کیا کہ آپ کو ٹائپ کر سکیں ماؤس کو پرپلی پکر سکیں تو اس کے ڈیزائن کو پرپس ہی اس طرح سے پورا ہوتا اسی طرح ڈیزائن کے لیے پرپس ہوتا ہے اس کے اندر انفرمیشن صحیح طرح کنورٹ کرے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک پلیجر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے آنکھوں کو اچھا لگے آپ کو سوٹیبل ہے کنفرٹ لگے وہ ایس تھیکٹک کے اندر آ جاتی ہیں دوسرا ایپورٹن فرے فیکٹر اس کا آ جاتا ہے فنکشنل کا ان دونوں کو مل کے ایک اچھا ڈیزائن تیار ہوتا ہے اور یہ ساری چیز ہیں اب گرافی ڈیزائن کے لیے ایک اور ایلیمیٹ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرافی ڈیزائن ہم لوگ بسی کے لیے میڈیم سکر کرتے ہیں اگر آپ پرانی ہسٹری میں چلے جائیں تو انسان نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا اور دیوار کے پر وہ شروع ہو گیا لائنز وقت ڈراغ کرنا وہ بسی کے لیے اس کا پہلا میڈیم تھا دیوار اور چوک یا وہ سٹون تلسو بنا رہا تھا وہ اس کا ایک ٹول تھا اس کے طور پر وہ ڈیزائن کر رہا تھا وہ اس نے میسیج ڈیلیویر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس کو آ کے دیکھ سکیں پکچر ریل ڈیس تھا تو اس کو دیکھ کے وہ انڈرسٹین کر سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ اپنی کوئی سٹوری سنانا چاہ رہا ہے یا اپنی میسیج ڈیلیویر کرنا چاہ رہا ہے یہ چیز اور موڈرنائز ہوئی پھر وہ پیپر کے اوپر اور آٹ ورک شروع ہو گیا آپ پیپر سے پھٹکے آج کے دور کے اندرسٹین کمپیٹر سکرین کے اوپر کسی بھی ریلیویر سکرین کے اوپر اب وہ کام ہو رہا ہے اور وہ ایڈس کی طور پر جا سکتا ہے پرینٹ میڈیا کے اوپر جا سکتا ہے یہ سارا کچھ اب گرافک ڈیزائنگ اس فیڈ میں آ چکی ہے یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب سر سے پہلے کچھ اسٹراؤ کیا تو وہ پہلا گرافک ڈیزائنگ تو اسے سپر پہلے گرافک ڈیزائنگ کیے تو آج کے دور میں بھی گرافک ڈیزائنگ ہو رہی ہے اب آجاتے ہیں ہاو اٹ ورک کے اوپر کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو بیسی کلی ہر ڈیزائنر کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے ہر کمپنیز اپنے طریقے سے لے کے چلتی ہے بیسی کلی ایک سٹرکچر ہے جس کو ہر کوئی فالو کرتا ہے آگے پیچھے کر کے وہ ہوتا ہے ایک ہی سٹرکچر ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کام آیا آپ کے پاس ایک پروپلم آئی ہے کہ بھئی اس کا سلوشن پروائیڈ کرو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ بھئی سپورٹ سپورٹ ایک 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 ایزامپل لے لیتے کہ ایک کمپنی کے پاس لوگو نہیں ہے صحیح ہے اس کو اپنا لوگو بنوانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو انہوں نے ہائر کیا یہ آپ کو بلایا آپ کو لگے کہ ایک پروپلم ہے میں پائک لوگو نہیں ہے کچھے لوگو بنا رہے ہیں تو آپ میری ہیلپ کریں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں انفرمیشن گیدرنگ کرتے ہیں کلیکشن کرتے ہیں انفرمیشن کے آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کونسی ہے آپ کی ایڈنیٹی کے لئے کلر موجود ہے آپ کس فیلڈ سے انڈسٹری سے بلونگ کرتے ہیں اس سارے انفرمیشن گیدر کرتے ہیں کہ اس کی کمپیٹیٹرز کے بارے پتا کرتے ہیں ان لوگوں نے کس گرم کا لوگو بنایا ہوا ہے وہ کس طریقے سے اپنے آرڈینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور ہم مارے پاس ایسی چیزیں جس سے ہم اپنے آرڈینس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اس لوگوں کے طور پر تو وہ ہم لوگ بنانے کے لئے سب سے پہلے سٹیک ہو گیا آپ کی انفرمیشن گیدرنگ سیکنڈ ورڈ ہو گیا ہے ریسرچ ریسرچ میں آگیا ہے کمپیٹیٹر کے انفرمیشن لے دی اور مارکٹ کے دور سے مختلف جگہوں سے آپ نے ریسرچ کیا کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح سے ہیں تھرٹ سیپ آ جاتا ہے پھر یہ ساری انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد ایک پروٹو ٹائپ بنانا یا بائی فرین بنانا یا ایک سکیچ بنانا کہ بھئی یہ کس طرح کا لوگو ہوگا یہ جنڈر آپ بیک اینڈ فورت بھی کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ کہ بھائی یہ دیکھیں میں اس کونسٹ پہ پہنچا ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کی میند میں بھی یہی پکچر سیاں نہیں تھی تو وہاں پہ تھوڑا سا اگر اس کو کوئی ایشو ہوگا یا ڈاؤٹ ہوگا تو آپ کو کلیئر کر دے گا کمیونیکیٹ کر دے گا ادروائز اگر یہ چیز بلکو صحیح جا رہی ہوگی تو آپ کا فائنل سٹپ آ جاتا ہے جو فائنل پروڈک کا ہوتا ہے تو آپ فائنل پروڈک کے ہوگیا آپ پر ایک لوگو پروپر لوگو جو آپ نے جو پروڈکم تھی کہ اس کے بعد لوگو نہیں تھا وہ آپ نے سلوشن کے طور پر ایک پروپر لوگو اس کو بنا کے دے دیا یہ اس کا ایک اوورال پروسیس ہے پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے انفرمیشن کلیک کرنا پھر ریسرچ کرنا ریسرچ کرنے کے بعد پروٹوٹائپ یا سکیچ ورک کر کے دینا اور پھر فائنل پروٹک آپ کو بنا کے دینا یہ پورے پروسیس کو آپ کہلے کہ ہاو اٹ ورکس کے اندر آسکتا ہے اس کی کوئی ٹائم لائن ہے اس کیوں فالو کرتے ہوئے آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں گرافیل ڈوائنگ کے دور صحیح اب آجاتے ہیں تھرڈ سٹپ تھرڈ سٹپ تھرڈ سٹپ کہلے ہیں تھرڈ پوائنٹ آجاتا ہے جو کی بیسک انٹرڈکشن کے اندر آتا ہے کہ ہر بندہ کی سوال پوچھے گا کہ why do we need it ہمیں کیا ضرورت ہے ہر اگر ہم کیوں بناوانا چاہ رہے ہیں ہم کیوں اتنی فوری پالنا چاہ رہے ہیں یہ کیوں بیٹھ کے ہم لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں تو بھئی اس کا ایک پرپرس ہے کہ سب سے انپورٹنٹ siinä 드�ini بات یہ ہوئی کہ آپ کسے آپ ایک پروtلم کو solution پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ایک problem solving ڈوٹل ہے آپ اس کو اس کے issue کو resolve کر رہے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ یہ تو یہ دوسری چیز یہ آگئی کہ آپ کو بھی پتہ ہے سب جگہ مارکٹ میں کمپٹیشن بہت ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ زیادہ بڑکیں تو وہ ہر مینز نیسیری یوز کرتا ہے جس میں گرافکس یوز کرتا ہے گرافک ڈیزائننگ یوز کرتا ہے اور مارکٹنگ سٹریڈیٹیز کرتا ہے اس کے اندر کلر دیستر یوز کرتا ہے کہ چار ایڈ سکینڈل اس کا ایڈ زیادہ اچھا دکھ سکے ایڈ سیکنڈ پوئنٹ آپ کا آگیا ہے کہ کمپیٹ ٹو ویڈ دا مارکٹ تو اس کے پرپس کے لیے لوگ ڈیزائنرز کو ہائر کرتے ہیں ڈیزائن کرواتے ہیں بروشر ڈیزائن کرواتے ہیں پمپلٹ ڈیزائن کرواتے ہیں بینڈرز ڈیزائن کرواتے ہیں یہ ساری چیزیں آگئی ہیں تیسر پرپس اسی مارکٹ سے ریٹیڈ ہے ایڈورٹائزمنٹ اور کنوئنگ میسیجز اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی چیز کو لوگوں تک انوئی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہے تو وہ آپ اگر کسی کو لکھے دیں گے یا بروشلی بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اچھا اس تک وہ میسیج نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بہت اچھی گرافکس یوز کرتے ہوئے یا ایک اچھا ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے اس کو یہ میسیج پروائیڈ کریں کہ بھئی اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اور اس طریقے سے ہم آپ کو پروائیڈ کر رہتے ہیں یہ ہمارے خاص چیز ہیں ہماری یہ کی پوائنٹس ہیں یہ ساری چیزیں گرافکل پرنسٹیشن نہ کر دیں گے تو اس کے اندر آپ کو اچھا لگے گا سودن لگے گا اور آپ کا میسیج بھی ڈیلیور ہو جائے گا تو پہلا ہو گیا آپ کی پروگرم سالوینگ ہو گئی سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا کہ آپ نے کمپیٹ کے مارکیٹ تھرڈ پوائنٹ آپ کا ہو گیا کہ بھائی آپ ایڈوٹائزمنٹ کے اندر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ کا میسیج کنگے کر سکتے ہیں اب فائر جو ساری چیزوں کا اصل نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈک سیل ہو آپ کی سرویس سیل ہو سکے تو یہ بھی ایک پوائنٹ آیا تھا فورتھ پوائنٹ کے بھائی why do we need it we want to sale our product our services and for that we need a graphic designing tool or graphic designer person تو یہ اصل جو سب مقصد ہوتا ہے ساری چیزوں تو مارکٹنگ بزنس tragedy کے اندر یوز ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کوئی چیز design کیوں کرنا چاہ رہے ہیں final result اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈک یا اپنی سرویس سیل کرنا چاہ رہے ہیں اسی پر پرس کے تحت graphic designing کے بہت بڑا رول اب پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے ہر فیلڈ کے اندر عبیلیٹیز یوز ہو رہی ہے کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں ڈیزائنگ نا یوز ہو رہی ہو تو یہ بات میں اپنے دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ ڈیزائنگ گرافک بیزائنگ کبھی بوکا نہیں سو سکتا کیونکہ اتنی واس فیلڈ ہے اتنے زگہ آپ کی جوب عبیلیٹی ہے اس کے اندر آپ کو فریلانس لی بھی کام مل سکتا ہے فریلانس لی بھی کام مل سکتا ہے آپ کو جوبز مل سکتی ہیں آپ کو پروجیکس مل سکتے ہیں اس کے اوپر بس آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ایک بیسک انفرمیشن پتا ہونی چاہیے آپ کو ٹول چلانا چاہیے اور آپ کو کریٹیو ہونا چاہیے تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں فور رائٹ ناو یہ بیسک انفرمیشن تھی گرافک دیزائنگ کے بارے میں کہ وات اس گرافک دیزائنگ ہیں ہاو ایٹ ورس ویڈوی نیڈ ایٹ سہیے اب نیکس کلاس کے اندر ہم لوگ اس سے آگے فوردر انفرمیشن ڈسکس کریں گے دیزائنگ کے بارے میں فور رائٹ ناو